اسلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ ارنر مقصود آپ کی خدمت میں لو سٹوک میں آج جو میرے بہمان ہیں وہ عام بہمانوں کی طرح پریشان محصول سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کوئی پروبلم لے کے آئے ہیں تو آئیے ان سے علاقات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا ہو رہا ہے نہیں پوچھنو کیا ہو رہا ہے اپنے بارے بتائیں یہ کیا سوال کیا اب کیا ہو رہا ہے نہیں یہ کیا سوال کیا ہے سوال ہوتا ہے آپ کیسے ہیں کیا نام ہے آپ کا کیا کرتے ہیں یہ کیا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ عام بیوان ہے اس طرح نہیں نہیں یہ کیا بات ہے کیا ہو رہا ہے کیا مطلب ہے کیا ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اچھا وہی پوچھ رہے ہیں آپ کے کیا ہو رہا ہے آپ میرے بات کو غور سنیں ایک منٹ مجھے تھنڈا ہو جانے تھے دماغ کو مطلب اب بتائیں ایک تو علمیاں ہر ایک کو برابر نہیں بناتا صحیح بات ہے بہت سن کو کم قد دیتا ہے اگر پرسنل ہوئے نا پروگرام میں نہیں جو بھی پرسنل ہوتا ہے میں اتر جاتا ہوں ہاتے سے اس سے زیادہ کیا اترنے گے ہاتے سے اکھڑ جاتا ہوں میں مگر یہ کہ ایک تو علمیہ نے آپ کا قد کو یہ تمہاری پرابلم نہیں یہ تمہاری پرابلم نہیں یہ تمہاری پرابلم نہیں یہ میں نے یہ گیا تھا کلر کرانے پہلے میں نے بلیک کرائے تھے جیسے کسی ناشنے والی کا حقیقہ ہوا ہے اس طرح کے بال آگا کے آگے ہیں مگر اس کے باوجود بھی میں چھپ ہوں ان طریقے سے بات کر لوں حقیقے کے بعد کی جو حالت ہوتی ہے بالوں کی وہ سامنے بیٹھی ہوئی یہ رہنے دو اب میں اوکھڑا ہوں آتے ہیں جی آپ میں آپ سے کوچھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے تم آگئے ہو ذاتی آتے ہیں تمہارے بھی بال کوئی بہت سٹینڈرڈ کی نہیں ہے معاف کرنا اور ترتیب بھی نہیں ہے ان میں یہ کم از کم پورے تو ہیں پتہ نہیں کس کے ہیں مگر یہ آپ سے میں نے سوال کیا ہے کیا ہو رہا ہے یہ تم نے مجھے یہاں بدتمیزی کرنے کے لیے بلایا ہے یہ سوال جواب کرنے کے لیے بلایا ہے میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں آپ آرام سنیے آرام سے سن رہا ہوں میں آپ سے میرے بھائی آج کل کیا ہو رہا ہے عام سے سوال ہے کیا ہو رہا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں اتنے مذاکرات صدر مشرف و بے نظیر میں نہیں ہوئے ہوں گے جتنے مذاکرات میری بیگم اور میری بیگم کے باپ یعنی میرے سسر میں ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں اصل میں میرا سسرا جو ہے وہ رہتا ہے دبائی میں اس کو اس سے بڑے جاہل نے وہاں پر دے دی ہے نوکری اچانک ان کا بڑھ گیا ہے سٹینڈرڈ میری ویلیو کم ہو گئی ہے نہیں سمجھے نہیں میں جب پتا تھا نہیں سمجھو گے کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی میرا سسر اور سے سنو اب میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا میرا سسر یعنی کہ میری بیوی کے باپ جی وہ رہتے ہیں دبائی میں دبائی میں اس جاہل کو اس سے بڑے جاہل نے دے دی ہے ملازمت ان کا دماغ ہو گیا خراب سٹینڈرڈ ان کا ہو گیا ہے ہائی اور میری ویلیو ہو گئی ہے کم تو مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں کیا کہوں بس ان کا کہنا یہ ہے سسرے کا کہہ رہا ہے کہ داماد ہمارے سٹینڈرڈ کرنے ہیں اس کو بدلو شادی کو کتنے برس ہو گئے گالی بدل ابھی نہیں دوسرا ہاتھ نہیں آیا ہے ذرا وقفل یہ کرو اس میں ایک دو تین چار پانچ سات سات سال ہوں گا سات سال تو آپ کے سسر کو سات سال بعد معلوم ہوا کہ آپ ان کے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں اب چھوڑو موں کھلے گا خامقائی میرا پھر بلا وجہ میں بات کروں گا میں کر دیتا ہوں لیکن مجھ سے برداش بھی نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ دبائی جانے سے پہلے میرے سسرالیوں کے سٹینڈرڈ ہم سے بھی نچھلے درجے کا تھا پوچھو کیسے آپ سے بھی چھوٹا تھا ہم سے بھی چھوٹے درجے کا تھا ابھی تُو نے کس لیے بلایا مجھے میری بیزتی کرنے کے لیے بلایا ہے یہ میرے قد پہ کیوں جا رہے ہو تم باروں میں میں قد پہ نہیں جا رہا ہوں تم انٹرویو قد کا کر رہے ہو یا ایک شخصیت کا کر رہے ہو انٹرویو تم ایک شخصیت کا کر رہے ہو یا قد کا کر رہے ہو شخصیت تو شخصیت میں قد نہیں آتا اب میں نے یہ کہا سن لو پوری بات دبائی جانے سے پہلے میرے سسرالیوں کا سٹینڈرڈ ہم سے بھی کم تھا چھوٹا نہیں کم تھا اب پوچھو کیسے کم تھا کیسے کم تھا کون کی بیریانی ہمارے فریج میں ہفتوں پڑھے رہتی تھی یہ تھا سٹینڈرڈ ان کا فریج میں نہیں تھا نہیں اب اور مو کھولوں گا خامہ خائن چھوڑو اگلا سوال کرو آپ کی بیگم کیا کہتی ہے کیا سوچا کچھ نہیں سوچا اچانا کون کو انگریزی بول لے کا ہوکا پڑ گیا ہے انگلیس چل رہی ہے جبکہ تین بھائیوں کی شکلیں جدہ جدہ ہیں محترم یہ باپ اور بیٹی جو آپ کی بیگم اور آپ کے سوچار کے درمیان مذاکرات ہوتے کہاں ہیں دوبائی میں دوبائی میں دوبائی دی یو بی اے آئی دوبائی دوبائی سمجھ گئے دوبائی میں مذاکرات ہوتے ہیں مجھ سے بغیر پوچھے تین ہفتے کے اندر چھے دفعہ وہ دوبائی جا چکی ہیں جب بھی دفتر سے گھر واپس آؤ ملازم سے پوچھتا ہوں بھی بیگم صاحب کہاں کہ لے دوبائی گئی ہے آپ نے کیا سوچا میں آپ نے کیا سوچا میں نے کیا سوچا میں نے کیا سوچا ہماری روایت اور ہماری تہذیب میں بیوی بھی ایک کرسی ہے اور انور مقصود یہ کرسی میں اتنی آسانی سے نہیں چڑھوں گا ہتے توڑ دوں گا ہتے بیگم کے ہتے کسی بات کر رہے ہیں نہیں میں ہتے توڑ دوں گا ہتے آرام سے نہیں توڑے جاتے نکہ نامے میں طلاق کا آپ دونوں کو حاصل ہے صرف اس نکہ نامے میں جس میں جو نکہ نامہ میرے پاس ہے جو نکہ نامہ میرے پاس ہے اس میں مجھے حاصل ہے مگر ایک حیرت کی بات ہے کہ جو نکہ نامے کی کوپی بیگم کے پاس ہے اس میں یہ حق اس کو بھی حاصل ہے کہ وہ طلاق دے سکے میں تو تمہیں قسم کھا کے ہنڈرڈ پرسنٹ کہتا ہوں کہ یہ ترمین میرے سسرے نے پیسے کلا کے کی ہے جو نکہ نامہ آپ کے پاس ہے اس میں طلاق کا حق صرف آپ کے پاس ہے جو نکہ نامہ آپ کی بیگم کے پاس ہے اس میں طلاق کا حق دونوں کو ہے یہ باتیں بیمانی تھی نہیں ہے ترمیم کی گئی اور ترمیم سسرے نے کروائی ہوگی پیسے کھلا کے بڑا پیسہ آ گیا ہے اس کے پاس اب آپ کیا چاہ رہے ہیں کون آپ سب سے پہلے تو نکہ نامے کی وہ ترمیم واپس کروانی ہے مجھے جیعنی جس سے اس کو یہ حق حاصل ہو رہا ہے کہ وہ مجھے جب چاہے بدل دے لوٹ مچیے آپ نے اپنے سسر سے بات کی بہرے بے ایمان آدمی کوئی دو سو دفعہ فون کر چکا ہوں خود ہی فون ریسیف کرتا ہے اور رانگ نمبر کہہ کے بن کر دیتا ہے ایک بات پوچھو دو پوچھو میں آج بہت موڈ میں ہوں بہت غصے میں بھی ہوں بہت موڈ میں بہت آپ کے سسر یہ تو نہیں چاہتے کہ آپ کی بیگم کی شادی کہیں اور ہو جائے ہنڈریٹ پرسنٹ بھائی آپ کے علم میں ہے کہ آپ سے طلاف دلوا کر وہ اپنی بیٹی کی شادی کس سے کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کہا میرے علم میں ہے علم اگر حاصل کر لیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی جتنا علم دماغ کا ہے اس کے مطابق میں ہنڈریٹ نائنٹی ایڈ پرسنٹ تمہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے نجات دلوا کے میرا سسرہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے بوس سے کرنا چاہتا ہے بوس سے آپ کو کیسے معلوم ہے آپ کو کیسے معلوم سو دفعہ میرے سامنے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی میری بیگم نے فون اٹھایا اور اٹھاتے ہی کہا یس بوس پھر اچانک مجھ پہ نظر پڑی اور ایک تم ججاک آئی ان کو اور انہوں نے فون پن کر دیا اور میری سامنے سے گنگناتی بھی گزر گئی کیا گنگناتی بس میرا نام عبدالی ٹیون سے میں نے انتاظہ لگایا کہ وہ کہا رہی ہیں چھوڑ عبدال کا گھر موئے پی کے نگر آج جانا پڑا ٹنگ بھنگ ٹکڑ چنگ ٹکڑ چنگ 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 یہ بھی کیا گھنے بلکل میوزک کے ساتھ بات ہے بھائی جو آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ صرف آپ کی سوچ ہے ہماری تہذیب میں ایسا نہیں ہوتا ابیں میرے سسرے کی تہذیب دوبائی جا کے بدل جاتی ہے بتاؤ اس نے اپنی ایک تصویر بھیجی ہے اپنی بیٹی کو اپنے اس نے سسرے نے اپنی شارجہ کے ایک بیچ کے اوپر لال رنگ کی چڈی پہن کے ریت میں آدھا دسا ہوا ہے اور اس کی پیٹ کے اوپر اس کا باس بیٹھا ہوا مشروب مغرب پی رہا ہے پکنک پرہ بنا رہے ہوں گے ابیں باس پیٹ پہ بیٹھ کے مشروب مغرب پی رہا ہے اس میں پکنک کہاں سے آگئی تو آپ کی ساس بھی دوبائی میں رہتی ہے نہیں وہ رہتی ہے پنڈی میں تو آپ ان کے پاس جائیں اور بات کریں وہ خودکش ہے ساس خودکش بات نہیں کرتی دھماکے کرتی ہیں دھماکے مجھے دیکھتے ہی کہتی ہیں آؤ رزیل تنن آگئے کمزاد بنو دھماکے کرتی ہیں خودکش کیوں کرتی ہے ساسا بھائی حالات حالات پدل گئے ٹویوٹا کرولا نہیں مل گئی ہے ہر کمرے میں ایسی لگا ہوا ہے نئے صوفی آگئے مزاج ہی نہیں ملتے ابھی تھوڑے دن پہلے میں ملنے کے لیے ان سے گیا میں گیا میں نے کہا اسلام علیکم دیکھتے ہی پہلے تو مجھ پہ خودکش کیا آگئے منحوس تنن مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا مجھ سے کہلنے کی جاؤ جا کے لون میں بیٹھا اس میں کیا برائی ہے ارے کیا برائی ہے لون میں ایک بھی کرسی نہیں تھی دیڑھ گھنٹہ میں کھڑا رہا دیڑھ گھنٹے بعد باہر نکلی مجھے دیکھا پھر خودکش کیا کمزاد کہیں کہ چلے آتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے تنن اور گاڑی میں بیٹھی اور یہ جا وہ جا گفتگو جاری ہے آپ اشتار دیکھیں وقفہ ختم ہو چکا ہے وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہمارے مہمان جو ہیں ان کی ساس جو تھی وہ نونین لارمین کو ٹھہرا دیا اور بغیر ملے وہ روانہ ہو گئی چلیے جی بہترین بات اب دیکھئے ساس کی وہ حرکت دیکھئے ساس کی کہ مجھ سے بات کیے بغیر گاڑی میں بیٹھیں اور چلی گئیں اور ملازم کو پیغام کیا دے گئیں ملازم کو یہ پیغام دے گئیں کہ ان سے کہہ دینا کہ جب ہمارا کتہ کٹے تو چودہ ٹیکے کتے کو لگوائے جائیں اور کہنے لگے آپ رسیس بھی نہیں کریں گے لو بھائی میں تو بھاگا میں بھاگا ایک فٹ پیچھے تھا کتہ جب میں نے مین گیٹ کراوس کیا یہ لوگ شروع سے ایسی ہیں نہیں 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 یہ دبائی جانے کے بعد ایسا ہوئے شروع میں تو میں اپنے سسر کو شہزادہ لگتا تھا شہزادہ دن میں تین چار دفعہ مجھے دیکھ کے کہتے تھے ہلو پرنس ہلو پرنس آپ کو پرنس کہتے تھے یس آپ کرتے کیا ہیں وہ یہ سب شوہر کرتے ہیں نہیں نہیں میرا مطلب ہے کام کیا کرتے ہیں میں اخبار میں کام کرتا ہوں تھوڑی در پہلے آپ نے کہا کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا آہا تو بلکل چھئی کہا جب ہم نے اخبار میں نوکری کی تو مالکان نے ہم سے جو ہے تعلیم کا پوچھے ہی نہیں کیوں ان کو در تھا کہ کہیں ہم بھی مڑ کے نہ پوچھ لیں اخبار میں کیا کام کرتے ہیں اخبار میں جو اخبار نہیں بکتے ان کے لفافے بنا کے ڈسپوس کرتے ہیں اور جو اخبار نہیں چپتے ان کے کاغذ مارکٹ میں بیشتے ہیں یہ کیسی ملازمت ہے فضول بات نہ کرنا یہ ایڈیٹر سے زیادہ امپورٹنٹ نوکری ہے پورا اخبار چل رہا ہے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے اور کیا کرتے ہیں ہاں اور بھی کچھ کرتے ہیں ہاں اور بھی کچھ کرتے ہیں جو لوگ کولم خود نہیں لکھتے دوسروں سے لکھواتے ہیں ان کو ایک دن پہلے ہم ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں کہ کل آپ نے کس موضوع پر لکھنا ہے اور جب کولم چھپ جاتا ہے اس دن ہم اس رائٹر کو فون کرتے ہیں کہتے ہیں آج کا آپ کا جو کولم چھپا ہے اس کا موضوع یہ ہے میں نہیں سمجھا نہیں سمجھے دیکھو جو لوگ اپنے نام سے یعنی جو لوگ خود کولم نہیں لکھتے دوسروں سے لکھواتے ہیں ان کو ہم ایک دن پہلے فون کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کا کل کا کولم کس موضوع پر ہونا چاہیے جو لوگ لکھتے ہیں دوسرے ڈانجی ٹھیک ہے اور پھر جس دن چھپ جاتا ہے اس دن ہم اس آدمی کو فون کر کے جس کی فوٹو ساتھ چھپتی ہے اس کو فون کر کے کہتے ہیں سنو بھائی آپ کا جو آج کا کولم ہے وہ اس موضوع پر نہیں ہے اس موضوع پر اچھا خیر ہم بات کر رہے تھے آپ کی ذاتی آپ کا سسر کا اور آپ کی بیگون کا مسئلہ جو ہے وہ ذاتی مسئلہ ہے ذاتی نہیں اب یہ بدذاتی مسئلہ بن چکا ہے انور مقصود اب یہ بدذاتی مسئلہ بن چکا ہے میں تو اب قاف لیگ والوں کے ساتھ مل کر ان کو چھوڑوں گا نہیں میں ان سے بات کروں گا میں اس معاملے کو آگے بڑھاؤں گا آپ قاف لیگ میں کسی کو جانتے ہیں ایک کو جانتا تھا اس نے نون لیگ جوئن کر لیے کسی وکیل سے بات کرے ایک وکیل سے بات کی تھی کہنے لگے کاغذات جمع کرنے سے پہلے آپ کو شوہر کا عہدہ چھوڑنا پڑے گا میں نے کہا بھائی کیوں تو کہنے لگے کہ تمہارے سسر اور سسر کے باس میں ڈیل ہو چکی ہے اور مجھ سے وہ کہہ رہے تھے کہ حالات بتاتے ہیں کہ تمہارے سسر کے جو باس ہیں وہ تم سے بہتر شوہر چابیت ہو سکتے ہیں گفت کو جاری ہے آپ اشتہار دیکھیں دوسرا وقت پر بھی ختم ہو چکا ہے آپ کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا سنو تم میری بیوی کو جانتے ہو کیا کہہ رہے ہیں اور خوب جانتے ہو آج میں پہلی مرتبہ آپ سے ملا ہوں تو میں آپ کی بیویوں کیسے جان سکتا سنو چلا آمد میں نے تمہیں جان پہچان ماف کی تم میری مدد کرو ہو سکتا ہے تمہاری مدد سے میرا مسئلہ سلچ جائے میں آپ کی بیوی کو نہیں جانتا ابھی چپ تب ہی سبات کریں چھپ چھپ میں تجھے حلیہ بتاتا ہوں دراز قد بڑی بڑی آنکھیں یہاں تک کے بال شوئے بختر اب یہ شوئے بختر کی شاہدی نہیں ہوئی ہے حلیہ پھر سے سنو دراز قد بڑی بڑی آنکھیں یہاں تک کے بال دراز قد بڑی بڑی آنکھیں اس حلیہ کی عورت اگر آپ کے ساتھ سات سال گزار چکی ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں میں آپ کی بدت نہیں کر سکتا اور نہ میں آپ کی بیوی کو جانتا ہوں دیکھئے کسی کی بیوی کو جاننا کوئی بری بات نہیں ہے ابے یہ بری بات ہو یا اچھی بات ہو مگر تم میری بیوی کو جانتے ہو میں شریف آدمی ہوں ابے تم شریف آدمی ہوتے تو جلا وطن ہوتے تم میری بیوی کو جانتے ہو میں آپ کی بیوی کو نہیں جانتا میرے ملازم نے مجھے خود بتایا ہے کہ ہفتے میں تین چار دفعہ سفید بالو والا آتا ہے چائے پی کے جاتا ہے یہ شہر جو ہے کراچی سفید بالو والوں سے بھرا پڑا ہے نہیں 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 خیر میں سمجھتا تھا کہ تم ایک سچے آدمی ہو مگر تو نکلا جھوٹا خیر کوئی بات نہیں ابھی دیکھو پرسوں کی بات ہے میرے سسرے نے مجھے ایک کاغذ بیجا اس پر میں نے دستخط کیے حالانکہ وہ دستخط میں نے نہیں کیے مگر وہ دستخط ہے میرے اس میں کیا لکھا ہے اس میں بیگم سے ازدواجی تعلقات کو قائم نہ رکھنے اور ازدواجی عمل کو منقطع کرنے کے لیے کہا گیا اور باہر کے ملک میں ان کے ایک رشدار رہتے وہ گوابی ہیں تو آپ نے یہ لکھا تھا پتہ نہیں سورج غروب ہونے کے بعد ہمیں یاد نہیں ہوتا ہم نے کیا لکھا ہے ہو سکتا ہے لکھ دیا ہو مگر دستخط میرے نہیں ہیں جب آپ یہ لکھ سکتے ہیں تو آپ نے دستخط بھی کرتی ہوں گے ویسے اجازت دیجئے اے ایک منٹ بات سنو تم نے کہا تم میری بیوی کو نہیں جانتے اس کا نام کیسے اجازت دیجئے نہیں کیسے کیسے اجازت دیجئے لوٹ مچی اجازت دیجئے بات کرو تم تو کہتے میری بیوی کو نہیں جانتے اور تم کہہ لو شاہنا مہا سے آئیگی تو میں بات کروں گا پرگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے تمہارا بھی وقت ختم ہونے والا ہے بیٹا اجازت دیجئے پھر لاکات ہوگی خدا آپ پیس بیٹا اجازت دیجئے بیٹا اجازت دیجئے